ہلو ڈیئر فرینڈز کوئیت عربی کلاس فورٹی نائن میں آج ہم سیکھیں گے پندرہ بیسٹ سنٹنس فور عربی کنورشیشنز روز بولے جانے والے پندرہ ایسے شبد جن کا آپ استعمال کر کے اپنے عربی لینگویج کو امپروپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے فور اگزمپل جیسے آپ کو بولنا پڑے مجھے سبزی خریدنا ہے مجھے سبزی خریدنا ہے اس کو عربی بھاشا میں آپ بولیں گے آنائستری خدرہ کیا بولیں گے آنائستری خدرہ اور اس کو آپ انگلیش میں بول سکتے ہیں کیسے بولیں گے آئی وانٹو بائی بیجی ٹی ویلز مجھے سبزی خریدنا ہے یا میں سبزی خریدنا چاہتا ہوں بات ایک ہی ہوگی لیکن عربی میں آپ بولیں گے آنائستری خدرہ اس کے بعد نیکسٹ جیسے مجھے کپڑا خریدنا ہے اس کو عربی بھاشا میں آپ بولیں گے آنائستری ملابیس کیا بولیں گے آنائستری ملابیس اور اس کو آپ انگلیش میں بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں آئی وانٹو بائی کلوڈز کیا بولیں گے آئی وانٹو بائی کلوڈز مجھے کپڑا خریدنا ہے یا میں کپڑا خریدنا چاہتا ہوں بات ایک ہی پڑے گی تو عربی بھاشا میں آپ بولیں گے آنائستری ملابیس ملابیس کا مطلب ہوتا ہے کپڑا ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے تیل خریدنا ہے اب کھانا پکانے کا آپ کو تیل خریدنا ہے تو اس کو ایرابک بھاشا میں آپ بولیں گے انا استری دہان کیا بولیں گے انا استری دہان اور اسی کو انگلیش میں آپ بول سکتے ہیں ای وانڈ ٹو بائی آئیل کیا بولیں گے ای وانڈ ٹو بائی آئیل ای وانڈ کا مطلب ہوتا چاہنا یعنی کہ میں تیل خریدنا چاہتا ہوں یا مجھے تیل خریدنا ہے بات ایک ہی ہوگی لیکن ایرابک میں سمپل وے میں آپ بول سکتے ہیں انا استری دہن اوکے اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا سبزی سے خریدنے سے ریلیٹڈ لیکن اب جیسے آپ کا اگلا پرسن اگر آپ سے سوال کرتا ہے کل جاؤ کل جاؤ کو ایرابک بھاشا میں آپ بولیں گے انتیرو باچر کیا بولیں گے انتیرو باچر اس کو دوسری طریقے سے ہی بول سکتے ہیں وہ کیسے بولیں گے انتیرو بکرہ انتیرو بکرہ بکرہ اور باچر دونوں لگا سکتے ہیں ایسی لائک آپ جس بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں سب جنہاں یہ چلنے والا ہے ایسا کئی نینہ کہ آپ امان کتر بہرین کہیں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو سب جنہاں یہی چیز یوز ہونے والا ہے انتیرو یا انتی بولو یا انتا بولو اور لیڈیز ہے تو وہاں پر انتی لگا دو ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے یہ سب ڈیفرنس آ لیڈی میں ویڈیوز میں اپ ڈیٹ کر چکا ہوں اگر آپ پارٹ ون سے سٹارٹ کریں ہیں تو آئی ہوپ کہ سب چیز آپ صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے نئی تو پلیلیسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اور پارٹ ون سے سٹارٹ کریں گے تو بہتر ایربک بولنے میں آپ کو اچھا لگے گا اور اچھے طریقے سے آپ بول سکیں گے تو کل جاؤ ان تیرو باچر یا بھکرا کا استعمال آپ کر سکتے ہیں اور انگلیش میں گو ٹومارو یا لیو ٹومارو کا بھی آپشن آپ دے سکتے ہیں یہ اگلہ انسان اگر کہہ رہا ہے آپ سے گو ٹومارو یا لیو ٹومارو تو یعنی کہ کل کو وہ بول رہا ہے ٹومارو یعنی کہ کل کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اب جیسے آپ کو بولنا پڑ جائے میں کل یاترہ پر جاؤں گا یا سفر پر جاؤں گا سفر اردو شبد ہے اور سفر یاترہ کو سیم ٹو سیم ہے ایربک میں بھی سفر ہی بولتے ہیں سفر کو سفر بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ایربک اور اردو دونوں سیم سیم ہیں اور ہندی اور ایربک بھی بہت سارے ورٹس ایسے سیم سیم ہیں جن کی میں اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل پر اپنے پلیلسٹ میں بنا کر کے آپ سبھی لوگ کو دے چکا ہوں تو آئی ہوپ کہ اس سب چیزوں کو آپ واج کریے یوٹیوب پر جا کر کہ پلیلسٹ میں جا کر کہ پارٹ ون سے سٹارٹ کریے بہت اچھی طریقے سے تیس دنوں میں عربی بولنا آپ سیکھ سکتے ہیں تو جیسے میں کل یاترہ پر جاؤں گا یا میں آپ بول سکتے کل میں سفر پر جاؤں گا بات یہی چیز ہوئی کہ میں ہندی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں کل یاترہ پر جاؤں گا اس کو ایربک بھاشا میں آپ بول سکتے ہیں انارو باچر سفر کیا بولیں گے انارو باچر سفر اور یہاں پر باچر کی جگہ پر آپ بھکرہ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں انارو بھکرہ سفر ٹھیک ہے اس کو انگلیش میں آپ بول سکتے ہیں میں کل یاترہ پر جاؤں گا یا آپ بول سکتے ہیں میں کل سفر پر جاؤں گا ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو آپ ایربی بھاشا میں بول سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو بولنا پر جائے تین مہینے بعد لوٹوں گا آپ چھٹی پر تین مہینے جا رہے ہو انڈیا پاکستان کہیں بھی آپ جا رہے ہو تو تین مہینے بعد چھٹی سے لوٹوں گا یا تین مہینے بعد لوٹوں گا تو اس کو ایربی بھاشا میں آپ بولیں گے انا ارجہ تلاتا شہر بادین کیا بولیں گے انا ارجہ تلاتا شہر بادین ارجہ کا مطلب ہوتا لوٹنا کبھی بھی اگر لوٹنے کا آپ کو ایربی میں کچھ بھی بتانا پر جائے تو وہاں پر ارجہ استعمال کرتے ہیں تو انا ارجہ تلاتہ شہر بادین تلاتہ تک مطلب ہوتا تین شہر کا مطلب ہوتا مہینہ منز اور اس کو ایربیک میں تو اس طریقے سے بولیں گے لیکن اگر آپ کو انگلیس میں بولنا پڑ جائے تو اس کو اس طریقے سے آپ بول سکتے ہیں I will return after three months I will return after three months میں تین مہینے بعد لوٹوں گا یا تین مہینے بعد لوٹوں گا یعنی کہ آپ تو اپنے کو بول رہے ہیں انا لگاؤ آئی لگاؤ یا نا لگاؤ آپ کے اوپر depend کرتا ہے تو اس کو ایربیک بہشہ میں ایک مرتبہ پھر سے سننیجیے انا ارجہ تلاتہ شہر بادین میں تین مہینے بعد لوٹوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں ائرپورٹ جا رہا ہوں میں ائرپورٹ جا رہا ہوں اس کو ایربیک بہشہ میں آپ بولیں گے انا رو مطار کیا بولیں گے انا رو مطار اور اس کو آپ کو انگلیش میں بولنا پڑ جائے تو کیسے بولیں گے i am going to the airport کیا بولیں گے i am going to the airport میں ائرپورٹ جا رہا ہوں انا رو مطار اگر آپ کو یہاں پر ابھی جا رہا ہوں یا ابھی نکل رہا ہوں یہ سب سے related میں نے اپڈیٹ پشلی ویڈیو میں اپڈیٹ کر دیا ہے آج کی ویڈیو میں مجھے اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پھر جو ہے کون چھوڑے گا ائرپورٹ اب سوال ہو سکتا ہے آپ سے کون چھوڑے گا ائرپورٹ تو اس کو ایربیق بھاشاں میں اگر انسان اگلا بولنا تو آپ سمجھ سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو بول بھی سکتے ہیں منو ودی مطار ایربیق بھاشاں میں بولیں گے منو ودی مطار اب بہت جگہ پہ کون کو جو ہے منو بولتے ہیں منو بولتے ہیں تو وہ دیکھو بھائی country wise تھوڑا بہت difference آتا ہے جب آپ کسی بھی country میں جاؤ گے اور بہت ساری ایربیق آپ already سیکھے رہو گے تو وہ چیز آپ کو changing میں تھوڑا بہت فرق آئے گا تو آپ adjust کر لوگے اور سمجھ بھی لوگے تو اس میں آپ confused نہ ہوا کریے یہاں کوئیت میں منو ہی بولا جاتا ہے کون کو منو ودی مطار ائرپورٹ کون چھوڑے گا اس کو ایربیق بھاشاں بھی اس طریقے سے بول سکتے ہیں اور انگلیش میں ائرپورٹ یعنی کی آپ کا جو بھی مطار ایربیق میں اس کو لیں گے ائرپورٹ انگلیش کا ورڈ ہوتا ہے آپ ائرپورٹ کو ائرپورٹ ہی بول سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں نا کہ آپ مطار لگائیے لیکن ایربیق میں صحیح طریقے سے سیکھ رہا ہے تو منو ودی مطار آپ ایربی بھاشا میں آپ بول سکتے ہیں تو آپ کا جو آنسر رہے گا آپ ایک ورڈس بول کر کے آنسر دے سکتے ہیں جیسے بابا اگلا انسان نے پوچھا کون چھوڑے گا تو آپ نے بول دیا بابا چھوڑیں گے بس خلاص تو بابا نام لیا آپ کا معاملہ یہاں پر سنٹنز ختم ہو گیا اس کے بعد اگر آپ سے کوئی یہ پوچھیں تم کب آؤگے تم کب آؤگے تو اس کو ائرپورٹ بھاشا میں بولیں گے انتے میتے ای جی انتے میتے ای جی تم کب آؤگے اسی طریقے سے بہت سارے ائرپورٹس روز سیکھنا ہے ملتی رہے اس کے لئے لائک سبسکرائب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں